وزیراعظم شہباز شریف سہونی لابی بانی پی ٹی آئے کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے واضح ہو گیا کہ بانی پی ٹی آئے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے وزیر منصوبہ بندی ایسن اکبال کا اسرائیلی اخبار میں شاہ مضمون سے متعلق تفسرہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی اگر مضمون میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئے ایک ایسے عملیت پسند لیڈر ہیں جن سے اسرائیل سے متعلق پاکستان کے دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے مضمون میں مزید کہا گیا کہ اگر نویمبر کے امریکی الیکشن میں ڈاللڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو ٹرمپ کے پہلے دور اس عدارت میں تیپ آنے والے ابراہیم اکورڈ میں مزید وسط آ سکتی ہے یوروشلم پوسٹ میں یہ مضمون لکھنے والے ہیری رچر برطانوی پارلیمنٹ کے اسرائیل نواز رکن کے مشیر اور کئی کتابوں کے مصنف پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان کا اسرائیلی اخبار یوروشلم پوسٹ کے بانی پی ٹی آئی سے مطالق مضمون پر عدی عمل کہا کہ اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات نئی بات نہیں یوروشلم پوسٹ نے لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے تھے تحریک انصاف وضاحت دے کہ اسرائیل ان کا حامی کیوں ہے اسرائیل کو کیوں یقین ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہی اسرائیل سے مطالق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدل سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی روز اڈیال اجیل سے پیغام بھیجتے ہیں ان دعوے کی بھی وضاحت کریں اگر اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ان لوگوں کو موڈی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے مشیر اطلاق خیبر پختونکھا بیریسٹر سیف کا ردعمل کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقع واضح ہے حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے لوہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لان رہی ہے کل پی ٹی آئی لیڈرز نے انتظامیہ کے کہنے پر اچھے بچوں کی طرح جلسہ ختم کیا اور کل ان کے سارے لیڈرز اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کر خود گاڑیوں میں بیٹھے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ مخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ کل جس نے بھی قانون کو توڑا ہے اسے سختی سے لنٹیں گے پنجاب کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کسی قانون توڑنے والے کو نہیں چھوڑیں گے کل پی ٹی آئی کی قیادت نے پنجاب حکومت کے رٹ کو تسلیم کیا جمعیت علماء اسلام فی کے سر پرہ مولانا فضل الرحمان کی کراچی آمد ملتان میں صحافی سگفتگو میں کہا ہے کہ وہ جمہوری عمل میں گرفتاریوں کے خلاف ہیں سیاسی اقتصادی امن و امان سے متعلق کمزوریاں ہیں اتمنان کا محل نہیں ہے آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کا جو اختیار ہے وہ اپنی حدود کے اندر کام کرے تو اچھا ہے عدلیہ بیوراکرسی اور پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے اپنی آئینی حدود مرے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگری کلچر کیلئے سفارشات کا جائزہ ٹی مارٹر اور پیاس سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کیلئے کوپریٹیو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج، خاد، ڈرپ، ایڈگیشن اور سولورائزیشن پر سبسیڈی ملے گی پنجاب میں دوزار اکڑ پر بے موسمی پیاس اور ٹیمارٹر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا وزیرعالہ مریم نواز کا سرکاری ارازی پر گنم کی بوائی یقینی بنانے کا ہوگا کراچی اسلام آباد، لہور، کوئٹا اور پشاور سمیت مل بھر کی سرکاری اور نیجی میڈیکل اور ڈینٹل کالج جامعات کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلہ ٹیسٹ نختلف جگہوں پر بے انتظامی کی طلاق ایک لاکھ، سٹھ سٹھ ہزار سٹتر امیدوار، اٹھارہ ہزار سے زیادہ نشستوں کے لیے امتحان دیا کراچی میں ایم ڈی کیٹ کا پرچا مبینہ طور پر شروع ہونے سے پہلے لیک ہو گیا ذرائقہ کہنے کے پرچا رات بارہ بجے لیک ہوا ڈاو انتظامیہ نے وائرل پیپر کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا پاکستان میڈیکل ان ڈینٹل اسوسییشن کاؤنسل کی ایم ڈی کیٹ میں شفافیت اور نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت امیدواروں کو نقل کرنے پر سزا دی جائے گی پی ایم ڈی سی کا انتباہ صدر پی ایم ڈی سی نوشاد احمد شیخ کا کہنا ہے کہ انتہانی مراکس کی نگرانی کے لیے جدید سرویلنس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ایف بی آر کی جانب سے تیس ستمبر تک ٹیکس گوشفاری جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائی کے نوٹس پر صدر پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کی تنقید کہا کہ نوٹس میں کہا گیا کہ گوشفاری جمع نہ کروانے والوں کی سیمز بجلی اور گیس کنیکشنز بند کر دیے جائیں گے حکومت تاجر دو سکیم پر عمل درامت نہیں کروا سکی کاروائی حکومت کی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف ہونی چاہیے جبکہ قوانین کی پازداری کرنے والوں پر ایف بی آر کاروائی کرنے جا رہی ہے فائلرز کے تیس ستمبر تک گوشفاری جمع نہ کروانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں حکومت ٹیکس دینے والوں کو سہولیات دے ان پر جرمانے آئید نہ کرے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دی تو بینکوں کے قرض ادا نہیں کر سکیں گے پاکستان شگر ملز اسوسییشن نے مجبوری بتا دی سٹیٹ بینک کے نام ختم شگر ملز اسوسییشن نے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید تین مہینے کی محلت مانگ لی اپنے ختمے سٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ کمرشل اسلامی بینکوں کے قرضوں کی ادائیگیوں کی تاریخ 31 دسمبر دوزار چوبیس تک بڑھائی جائے انڈسٹری کو اضافی چینی برامت کرنے کی اجازت پر بقاہ اجات کی ادائیگی ممکن ہو پائے گی وزیر آزم شہباز شریف امریکہ روانگی سے قبل مختصف دورے پر لندن پہنچ گئے وزیر آزم 23 سے 27 ستمبر نیو یورک میں یو این جنرل اسیملی کے سیشن میں شرکت کریں گے وزیر آزم سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر مسئلہ فلسین اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم انیر اکرم نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی سائیڈ لائنز پر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترے سے ملاقات تیہ ہیں امریکی سیادر جو بائیڈن کے ساتھ باقیتہ ملاقات تیہ نہیں ہیں یوپ کے قریب دہشت گردوں کے حملے میں شہید ایٹی ایف اہلکاروں کی تعداد تین ہو گئی گدشتہ شام یوپ ڈیر ایسماعیل کان روڈ پر ایٹی ایف کی گاڑی پر حملے میں زخمی مزید دو اہلکار دورانے علاج دم توڑ گئے وزیر داخلہ کی یوپ میں قومی شہرہ پر ایٹی ایف کی گاڑی پر فائنل کے واقعی کی مزمت شہدہ کو سلام لواحقین سے اظہار تازی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد ایلائیڈ اسپتال میں چودہ سال کی لڑکی سے مبینہ زادہ تھی کی واقعی کا نوٹس انسپیکٹر جنرل پولس سے ریپورٹ طلب کر لی پولس کے مطابق اسپتال کے ملازم ملزم احسان نے ٹیسٹ کا جھانسہ دے کر لڑکی کو مبینہ طور پر نشاہ ور انجیکشن لگا کر بے ہوش کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا مقدمہ درج کراجی کے شاہ لطیف ٹان میں ایک شخص دھائی سو فٹ گہرے کوئے میں گر کر جان بھاق ہو گیا گرنے والے شخص کی لاش نکال لی گئی شناختہ حال نہیں ہو سکت راول پنڈی میں پارکنگ کے جھگڑے پر رکشہ ڈرائیور قتل دو زخمی پولس کے مطابق رتہ امرال کے علاقے میں گلی میں رکشہ کھڑا کرنے پر جھگڑا شروع ہوا جہاں پہلے ڈنڈے چلے اور پھر گولیاں چل گئیں مقتول کے شناخت ساقیب کے نام سے ہوئی جبکہ اس کی والد اور بھائی زخمی ہوئے ملزم فرار ہو گیا تلاش جاری اسرائیل اور حسباللہ کے درمیان لڑائی کا دائرہ پھیل گیا اسرائیلی جاہریت کے جواب میں اسرائیلی جاہریت کے جواب میں اسرائیلی اور دور تک مار کرنے والی مزائلوں کا پہلی بار استعمال وقفے وقفے سے سو سے زیادہ راکٹ سہلی شہر حیفہ کی طرف داغے گئے حسباللہ کا کہنے کہ لیبنان پر حملوں میں استعمال ہونے والے رامات ڈیویڈ ایر بیس اور اسرائیلی ٹیک کمپنی رافیل کو نشانہ بنایا گیا حیفہ شہر میں کئی گھر اور گاڑیاں بھی ان راکٹوں کا نشانہ بنے حزباللہ کا کہنا ہے کہ واکی ٹاکی اور پیجر حملوں پر یہ ابتدائی رد عمل ہے اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حزباللہ کو مزید سخت جواب دیا جائے گا تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لیبنان پر پھر حملے شروع کر دی ہیں جنگ پھیلنے کے خطشات پر امریکہ نے تمام شہریوں کو لیبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی سیکیورٹی جنرل اقوام میں متحدہ انٹیوریو گوترے سے کہا ہے کہ لیبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیا جا سکتا جنگ کو ہر صورت روک نہ ہوگا ایران میں کوئلہ کان میں گیز دھماکا جہاں بھا خفرات کی تعداد 51 ہو گئی سرکاری ٹی وی کے مطابق دھماکے کے وقت کان میں 69 کانکن گوجود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسی نقوی کے قضافی سٹیڈیم آمد اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا چیئرمن نے انکلوجرز، باکسز، خندق اور بیسمنٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معینہ کیا اور ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت دی چیئرمن پی سی بی کا کہنے کے اپگریڈیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے چیمپنز ٹروفی سے قابل سٹیڈیمز، اپگریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے لیجنڈری پاکستانی قوال، استاد نصرت فتح علی خان کے انتقال کے سترہ برس بعد ان کی آواز میں ریکارڈ کی گئی آخری آلیبم، چین آف لائٹ ریلیس کر دی گئی سوشل میڈیا پر مددہوں کے لئے دستیار انیس سو نوے میں ریل ورلڈ سٹوڈیوز میں ریکارڈ کی گئی آلیبم میں چار قوالیاں شامل ہیں موسیقہ پیٹرل گریبریل نے گمشدہ آلیبم کی ریل ورلڈ سٹوڈیوز کے آرکائف سے دوبارہ دریافتی کہانی بیان کی ہے موسیقی